موسیقی 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 کی اپیل کی ہے وہیں آج کے زیوال سیلمپور کونڈلی اور تلوکپلی میں روڈ شو کریں گے اور آپ کا بتا رہیں کہ انسوڈی کے چناب کو لے کر وہ لوگوں سے جنتہ سے اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کو بھاری مت اس سے جتائے اور انہوں نے ساتھی یہ بھی کہا کہ ڈلی ایک ماتر ایسا راج ہے جہاں پر جنتہ کا بجلی بل بلکل دیرو ہے اور ڈلی میں گریبوں اور ضرورت مندوں کو راشترک حادث رکشہ ایکٹ 2013 کے تحت ان کے دروازے تک راشن پہنچایا جائے گا بتا دے کہ مکہ منتری گھر گھر راشن یوجنہ کو عدیسوچیت کر دیا گیا ہے اس یوجنہ کی شروعات مارٹ سے ہوگی وہیں عدیکاریوں کا کہنا ہے کہ ڈلی سرکار نے اگلے مہینے سے راشن کی دورسٹیپ ڈیلیوری کے لیے اپنی فلیکشپ یوجنہ کو عدیسوچیت کر دیا ہے بتا دے کہ سی ایم آرون کیجریوان نے گنتنتر دیوز کے سمبودن میں یوجنہ شروع کرنے کی گھوشنہ کی تھی اور اس یوجنہ کے تحت یہوں کے بدلے آٹا اور چاول کا پیکٹ ملے گا اس کے ساتھ ہی لوگوں کو یہ وکلپ دیا جائے گا کہ وہ دکان پر جا کر راشن لینا چاہے وہ دکان پر جا کر لے سکتے ہیں اور اگر ہوم دیلیوری چاہے تو دوسری وکلپ کو چننا بھی ان کے ہاتھوں میں ہوگا اور وہیں راشن کی ڈور سٹیپ ڈیلیوری کیلئے ڈلی سرکار الگ سے چارج لے گی حالانکہ جو شل کا ابھی تیہ نہیں کیا کیا ہے کہ آخر ہوم ڈیلیوری کیلئے کتنے پیسے لوگوں سے لیا جائے گا ڈلی میں گریبوں اور ضرورت مندوں کو راشترک حادث رکشہ ایک تے دو ہزار تیرہ کے تحت ان کے دروازے تک راشن پہنچائے جائے گا بتا دے کہ مکہ منتری گھر گھر راشن یوجنا کو عدی سوچت کر دیا گیا ہے اس یوجنا کی شروعات مات سے ہوگی وہیں عدکاریوں کا کہنا ہے کہ ڈلی سرکار نے اگلے مہینے سے راشن کی دو ہزار تیپ ڈیلیوری کے لیے پلیکشپ یوجنا کو عدی سوچت کر دیا ہے بتا دے کہ ارون کیج ویوال نے گنتانتر دیوست کے سمبودن میں اس یوجنا کی شروعات کی بات کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ویقتی یہ چاہے گا کہ وہ دکان پر جا کر راشن لے تو وہ دکان پر بھی جا کر راشن لے سکتا ہے اور یدی ویقتی چاہتا ہے کہ اس کے گھر پر ڈیلیوری کی جائے سامان کی تو وہ بھی ڈیلیوری اس کے گھر پر کی جائے گی اور ڈیلی کے اوپ مکہ ماندری منیش ششودیا نے ایک اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب سے جو بھی مزدور ہوں گے ان کے لیے ایک ریجسٹریشن کیمپ لگایا جائے گا اگر ایک مہینے کے لیے کانسٹرکشن برکروں کے لیے اور مزدوروں کے لیے ایک کیمپ لگایا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ سرکار کے اس ریجسٹریشن ابیان کے چلتے ریجسٹریڈ مزدوروں کو بہت سی سوویدھائیں مل سکیں گی وہیں سی سودیا نے آج ایک ڈیجٹل پریس کانفرنس کی ڈلی میں لگ بھار دس لاکھ کانسٹرکشن برکر ہونے کا انمان ہے اور اس میں سبھی طرح کے لوگ شامل ہیں چاہے پھر وہ کانسٹرکشن برکر ہو یا پھر سیکیورٹی گارڈ ہو یا پھر سر پر سامانڈ ہونے والے لوگ ہو لیکن سرکار کے ریجسٹریشن نیٹ وک میں دو لاکھ بارہ ہزار ہی ہیں باقی کے لوگ ریجسٹریشن نیٹ وک سے باہر ہیں اس لئے اب سرکار بڑے پیمانے پر ریجسٹریشن ابھیان چلا رہی ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ اس کے لئے پورے ڈلی میں تین سو جگہوں پر جگرکتا ابھیان اور کچھ جگہوں پر ریجسٹریشن کیمپ لگا جائے گا انہوں نے آگے بتایا کہ دو سو باسٹ ایسی بڑی جگہ ہیں جہاں پر صبح مزدور اکھٹا ہوتے ہیں اور ان سبھی جگہوں پر جگرکتا ابھیان چلا جائے گا یہ لوگ جان پائیں گے کہ اگر ریجسٹریشن کروا لیں گے تو ان کو سرکار کی طرف سے کیا کچھ پائلا مل سکتا ہے وہیں پینتالیس جگہوں پر آج سے اگلے ایک مہینے کے لئے ریجسٹریشن کیمپ لگا جائے گا اور اس میں کوئی بھی کنسٹرکشن کے کام میں لگے مزدور اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی اور بھی انہیں مزدور اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں پینتالیس جگہوں پر یہ کیمپ لگے گا اور دلی کے اکموکہ منتری منیش شہدیہ نے خود پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اعلان کیا ہے دلی کے اکموکہ منتری منیش شہدیہ نے بتایا دلی سرکار آج سے اگلے ایک مہینے کے لئے کنسٹرکشن ورکرز کے لئے اور مزدوروں کے لئے ریجسٹریشن کیمپ لگا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار کے اس ریجسٹریشن ابھیان کے چلتے ریجسٹریشن مزدوروں کو بہت ساری سوویدھائیں ملیں گی کئی سارے ایسے مزدور ہیں جو اب بھی سرکار کی سوویدھاؤں سے بنشت ہے کیونکہ ان کا ریجسٹریشن ہوا ہی نہیں ہے سرکار کی خاتہ بک میں اور ایسے میں اب جو ریجسٹریشن کیمپ لگایا جا رہا ہے اس میں مزدور اپنا ریجسٹریشن کرائیں گے جسے کی سرکار کے پاس سبھی مزدوروں کے ریٹیلز ہوں گے پھر چاہے وہ کنسٹرکشن کے مزدور ہوں یا پھر سمانڈھونے والے مزدور ہر پرکار کے مزدور اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں دلی کے الگ الگ 45 دگاوں پر یہ کیمپ لگایا جائے گا جہاں پر جا کر مزدور اپنا ریجسٹریشن کروائیں تاکہ سرکار سے ملی سویدھاؤں کا لاب وہ اٹھا سکے اور اس لاب سے بنچت نہ رہے ہیں اور فروری دوہزار بیس میں پوروستر دلی میں بھڑکی ہنسہ کے دوشیوں کو سزا دلوانے کے لیے دلی پولیس نے کانونی پرکریہ سیز کر دی ہے بتا دے کہ ہنسہ میں قریب ایک سال بعد ہاتھیا کے 53 ماملوں میں سے پولیس نے 38 ماملوں پر چارشیت دار کی ہیں ان میں سے 17 ماملوں کے عدالت میں سنوائے بھی شروع ہو چکی ہے بتا دے کہ سی سی اے اور این آر سی کے ویروض میں ہنسہ کا روپ لے لیا تھا اور اس میں پانچ سو سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے تھے اور کروڑوں کی سمپتھی کا نقصان بھی ہوا تھا اس ہنسہ کے بعد کئی پربابیتوں کو لمبے سمیتاک دوسرے ٹھکانے میں شرن لینے پڑی تھی وہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ہنسہ کے بعد دلی میں کل سات سو پچپن ماملیں درش کیے گئے تھے جس میں سے چار سو کو انجام تک پہنچا دیا جا چکا ہے اور ہنسہ کے ماملے میں اب تک ایک ہزار سات سو تریپن لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے اور اس ماملے کی کانونی پرکریہ بھی تیز کر دی گئی ہے اور دلی سرکار کے ترچ پر اب ساؤت دلی نگر نگم نے بھی اپنے بارڈوں میں وائف آئی اپ لپ دکرانے کو لے کر ہاتھ سپارٹ لگانے کے گوشنا کر دی ہے بتا دیں کہ ایس ڈی ایم سی کے ہر بارڈ میں بیس ہاتھ سپارٹ لگائے جائیں گے اور یہ سب ہاتھ سپارٹ پی ایم وانی جوجنا کے تحت نگر نگم لگائے گی جسے لوگوں کو آسانی سے وائف آئی کی سویدھا مل سکے ساتھیں سویدھا کے لیے وہ بھوکتاؤں کو ایس ڈی ایم سی کو شلک بھی دینا ہوگا اور اس بارے میں ایک پرستاو اسائی سمیتی کو بیٹھک کے پاس کیا گیا ہے وہیں اسائی دلی نگر نگم کی سٹینڈنگ کمیٹی کے ادھیاکش راجدتہ گہلوت نے بتایا کہ پی ایم وانی جوجنا کے تحت لگائے جانے والی یہ ہاتھ سپارٹ سبھی وارڈوں میں لگائے جائیں گے ہر وارڈ میں کم سے کم 20 ہاتھ سپارٹ لگائے جانے ہیں اور یہ سبھی ہاتھ سپارٹ سممندت وارڈ کی چھوٹی دکانوں جیسے ہی کی قرائے کی دکان پر لگائے جا سکیں گے لیکن اس کے لئے چھیترے نگم پارچت جو بھی ایسی جگہوں پر ہاتھ سپارٹ لگانے کا پرستاو دیں گے وہاں پر وائف آئی کی سویدھا اپلقد کرائے جائے گی وہیں ہاتھ سپارٹ کے سنچانم کے ذمہ داری ان جگہوں پر اس تھانے دکانداروں کی ہوگی دلی سرکار کے سرچ پر ساؤت دلی نگر نگم میں بھی اپنے وارڈوں میں وائف آئی اپلقد کرانے کو لے کر ہاتھ سپارٹ لگانے کی گوشنہ کی گئی ہے آپ کا بتانے کی ایسی ایم سی کے ہر وارڈ میں 20 ہاتھ سپارٹ لگائے جائیں گے اور یہ سبھی ہاتھ سپارٹ پی ایم وارڈ یوجنا کے تحت نگر نگم لگائے گی جسے لوگوں کو آسانی سے وائف آئی کی سوویدہ مل سکے گی ساتھ اس سوویدہ کے لئے بھوکتاؤں کو ایسی ایم سی کو شلک بھی دینا ہوگا اور کشی قانون کے ویروض میں دلی کے سنگھو ٹکری اور گاجپور بارڈر پر قریب سین مہینے سے کسان اندولن جاری ہے اور اندولن کی وجہ سے دلی سے سٹے بارڈر پوری طریقے سے بند ہیں آپ کو بتا دے کہ دلی پولیس نے ان علاقوں کے پاس کے راستوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے پیک آور میں کئی راستوں پر بھاری جام لگ سکتا ہے وہیں پولیس ادھیکاریوں کے مطابق گاجپور بارڈر بند ہونے سے دلی اور گازی آباد کے لوگ بھاری ٹرافک جام کر سامنا کرتے ہیں اور یہاں دلی میرٹ ایکسپریسوے کی سبھی چھے لین این ایچ نو اور این ایچ چوبیس بند ہیں اس لئے لوگوں کو دوسری مارگوں کے استعمال کرنے کی سلا دی جا رہی ہے حالت کہ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ این ایچ چوبیس پر گازی پور بارڈر ہو کر گازی آباد سے دلی جانے والا راستہ کھل رکھا ہے اور اسے کے ساتھ ہی لوگ گازی آباد سے دلی جانے کے لئے ای ڈی ایم سلائی آور کے نیچے سے ہو کر بکاس مارگ سے جا سکتے ہیں وہی دلی میرٹ ایکسپریس میں پر کسی وہان کو جانے کی ازازت نہیں ہے اور این ایچ نو پر صبح اور شام پیک اوبر کے دوران گاڑیوں کو پرویش کی ازازت ہے کرشی کانون کے ویروض میں دلی اور سنگو ٹکری گازی پور بارڈر سبھی تین مہینے سے بند ہیں اور ایسے میں جو رہاگیر ہیں انہیں کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور گانسانتر دیواز پر لالکلے پر لگانے کے لیے دھارمک جھنڈے لدھیانہ سے خریدے گئے تھے آپ کو بتانے کہ لدھیانے سے بھارستانکہ میں دھارمک جھنڈے خرید کر دلی لگے تھے اور چھبیس جنوری سے پہلے ہی انہیں لاکر نئی دلی میں ایک جگہ پر رکھ دیا گیا تھا یہ بات دلی پولیس کرائم برانچ کی جانچ میں سامنے آئی ہے وہیں ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ لالکلہ ہنسہ میں گرفتار آروپیوں میں کچھ خالستان سمرتک یا پھر گراؤنڈ لیول ورکر ہے یہی بات دلی پولیس کی جانچ میں بھی پتا چلا ہے ساتھی وشیش پولیس آیوکت پرویر رنجن نے بتایا کہ ساجش کی تہت لالکلے پر جھنڈا لگانے والا گروپ ہی انہیں لدھیانے سے خرید کر لیا تھا اور پولیس ادھکاریوں کے مطابق لالکلے پر کسی بھی طریقے کا دھارمک پوچھنر نہیں ملا ہے انہیں سندھو بارڈر پر لگا کر فتح دیوست منانے کی تیاری کی گئی تھی دھارمک جھنڈا لگانے والے کچھ آروپی خالستان کی وچار دھارہ سے سہمتی رکھتے ہیں اور ان کے آتنکیوں کے ساتھ سمپرک کی بھی جان چل رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ 26 جنوری کو جس پرکار سے کشان کا پردرشن کیا گیا تھا ان کے دھارہ لالکلے پر یہ پردرشن کیا گیا تھا کافی زیادہ ہنسہ اس دوران دیکھنے کو ملی تھی اور ایسے میں دلی پولیس اب سکریہ ہو گئی ہے لگاتار جنہوں نے لالکلے پر یہ پردرشن کیا تھا ہنسہ کیا تھا ان لوگوں کی کھوچ بین جاری ہے اور لگاتار تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس پرکار سے جھنڈا لگایا گیا تھا اس بات کی بھی پشتی اب دلی پولیس نے کر دیا ہے کرائیم برانچ نے صاف طور پر کہا ہے جو جھنڈے لگائے گئے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے اس دوران کئی سارے لوگ ایسے تھے جو خالے ستھان وچار دھارہ سر سمبند رکھتے ہیں سہمتی رکھتے ہیں اور اب آگے بھی پرشاشن سختی کے ساتھ جاج کر رہا ہے جس نے بھی 26 جنوری کو یہ ہنسہ بھڑکائی تھی اور لوگوں کی گرفتاری بھی لگتار جاری ہے پوستاس لگتار جاری ہے اور جنہوں نے بھی لال کلے پر اس پرکار کی گھٹنا کو انچان دیا تھا اور چھنڈا اکھانے کی وہاں پر کوشش کی گئی تھی پردرشن کاریو دوارہ یہ کافی زیادہ نند نہیں تھا کافی زیادہ لوگوں نے اس کی نند کی تھی اس کو لے کر پر شاشن ایلرٹ ہو گیا ہے لگتار کوشش کر رہا ہے ان لوگوں کی خوش بین کرنے کی جو اس دوران مہا موجود تھے جنہوں نے پردرشن کو اور زیادہ اگر بنائیا اور ہنسہ بھڑکایا اور دلے NCR میں DTC کی سبھی بسوں میں E ٹکٹنگ کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے دراصل پچھلے کئی مہینوں سے دلے ٹرانسپورٹ کارپوریشن چارٹر ایپ کے ذریعے کچھ بسوں میں کونٹیک لیس ٹکٹ سسٹم کا ٹرائل کر دیا گیا تھا اور اب آپ چارجر ایپ پہ ٹکٹ لے سکتے ہیں اور آپ بتانے کی کونٹیک لیس ٹکٹ سسٹم کا سب سے پہلا ٹرائل پچھلے سال کرون مہماری کے بیچ کلسٹر بسوں اور بعد میں DTC کی کچھ بسوں میں شروع کیا گیا تھا DTC کی سبھی 3760 بسوں سے سبھی شروع کی ہر روز تقریبا 3000 سے زیادہ لوگ ای ٹکٹ لے کر گятرہ کر رہے ہیں پچھلے سال 14 ستمبر کو کرونا کال میں DTC کی 39 بسوں میں شروع کیا گیا تھا جس کے بعد میں اس کو بڑھا کر 128 بسوں میں کیا گیا اور اب پورے دلی میں یہ 24 پروری سے شروع کر دی جائے گے اردیش کے پانچ راجے میں کرونا سنکھرمن کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کئی راجے سرکار نے کڑے قدم اٹھانے شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دے کہ دلی آپ پر پروندن ویبھاگ نے بھی مدھر پردیش مہراشفر کیرل چھتیز گھر اور پنجاب سے دلی آنے والوں کے لیے اب آٹی پی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ دکھانا آنے وار کر دیا ہے اور یہ نیام 26 پروری سے لاغو کر دیا جائے گا ساتھ ان پانچ راجے سے دلی آنے والے ہر شخص کی ریپورٹ بہاتر گھنٹے سے زیادہ پرانی نہیں چاہیے یعنی اگر ان راجی سے دلی میں آرہے ہیں تو ہر حالت میں آپ کی ریپورٹ نیگٹیو ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس بہاتر گھنٹے سے پہلے کی نیگٹیو ریپورٹ ہے تو بھی آپ کے دلی میں نہیں ہوگی یا پھر آپ کو وارنٹین کیا جا سکتا ہے اور دلی آپدا پرابندن ویباگ اس بارے میں آدھے جاری کرنے جا رہی ہے دیش کے پانچ راجی میں کرونا سنکرمن کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کئی راجی سرکار نے کڑے یا پھر پنجاب کی جگہ پر کرونا وارس کے نئے سرکار کے معاملے مل چکے ہیں اور ایسے میں کئی راجی وں بھائی بھائی 26 پر روی سے لاغ کی جائے گا یعنی کل سے لاغ کر دیا جائے گا یہ رول ایسے میں جو ابھی مدھی پردیش مہراش یا پھر کیرل 36 گھر اور پنجاب سے ڈلی میں اینٹوی لینے کی سوچ رہا ہے تو ایسے مانی وارے یہ ہے کہ آپ اپنی کرونا ریپورٹ ساتھ لے چلے وہ بھی 72 گھنٹے کے بیتر کی ریپورٹ ہونی چاہیے اور دیش کا سب سے پردوش شہر اتر پردیش کا مراد آب ہے تو ڈلی NCR کا سب سے پردوش شہر گازیباد ہے یہ کا ایک یو آئی 320 درش کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ پردوش اور دیوگر شیطروں میں رہا ان علاقوں کے آسفات رہنے والے لوگوں کو آنکھوں میں جلن کی شکایت بھی رہی وہی دیش کے سب سے پردوش شہر میں سمار رہے مراد سمار مطابق سب سے زیادہ پردوش لوگوں نے درش کیا ہے اور لونی میں درش کیا کیا ہے یہاں کا ایک کیو آئی مانکو سے ساڑھے تین گناہ تک زیادہ درش کیا کیا بھئی بڑھتے پردوش کو دیکھتے ہوئے پرشاشن نے سڑکو پر پانی کا چھڑکا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ نیرمان دھیل بیلڈنگز میں ANGT کے آدیش وں کا سکتی سے پالن کرنے کے آدیش بھی جاری کر دیے گئے ہیں ANGT کے آدیش وں کا پالن نہ کرنے واروں پر پرشاشن کار وائی کرے گئے اور اس بارے میں سمبند ایجنسی کو بھی آدیش جاری کر دیے گئے ہیں اور دیش کا سب سے پردوشش شہر مراد آباد ہے یہاں کا ایکیو آئی 320 درج کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ پردوشن اور دیوگک شیطروں میں رہا ان علاقوں میں آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو آنکھ میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ سلال کے لئے اس گولیڈن میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگتار آگے بھی جاری ہے آب دیکھ کر رہی ساد نمسکار